ہلو گائز آج میں جی بڑے ہی کرسپی پکوڑے بنا رہی تھی علو اور انینز کے یہ میں پیاز جو ہے یہ میں نے یہ سائز لیا ہے بڑے والا تو آپ نے اس کو سلائسر کے ساتھ جو ہے نا دیکھیں یہ سلائسر کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے اور جو ہے اس کی تھکنس دیکھیں اتنی ہونی چاہتے ہیں اور گائز اسی طرح سے دیکھیں یہ جو علو ہے اس کو بھی ہم سلائسر کے اوپر رکھیں اور اس طرح سے اس کو سلائس کر لیں گے دیکھیں فرنس میں نے جو ہے جو ہے جو آلو ہے اس کو سلائسر کے اوپر اسطرح سے سلائس کر لیا اور اس کی آپ یہ کہیں اس کgens schon ہے اور اب ہم چھوڑی کے ساتھ ایسے jeولین کٹ کاٹ لیں گے جیسے ہم ادرک کو کاٹتے ہیں تو اس طرح ہم اس کو باریگ باریگ جو ہے آہ کٹ لیں گے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ دیکھیں گائز اس طرح سے جو ہے میں نے آلو بھی ہیں وہ اپنے کٹ کر لیا ہے تو فرنس دیکھیں میں نے جو ہے یہ again اپنے پورے ہیپ فل لینے اور میں بھر کے لیے ہیں بیسن کے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں نے یہی دو ٹیبل سپون فل بھر کے لیے ہیں میدے کے یعنی کے جو آپ کا آل پرپس فلاہر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس میں ڈال لیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے آل پرپس فلاہر جب اس میں میدہ جب ڈالتے ہیں تو یہ بڑی کرسپی بنیں گے اور آپ کے جو پکوڑیں ہیں وہ کھانے میں بہت لائٹ ہوں گے آپ مطلب وہ بلکل بھی ہیوی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ دیکھیں یہ ساری سبزیاں جو میں نے تیار کر لی تھی یہ دیکھ لیجئے یہ پورا ایک فل سائز انین تھا ایک جو آلو تھا بڑے والا اور یہ دیکھیں ہاف بنچ میں نے لیا ہے کرینڈر لیفز کا سیلانترو اور یہ گرین چیلیز ہیں پانچ سے چھے وہ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں بھی ہم ایسے سوٹیں گے اس کے اندر ایمیں ایمیں یہ دیکھیں میں نے سوٹا ایس اور اس کے ساتھ جو ڈرائے مسائلے اس میں جائیں گے وہ آپ نوٹ کر لیں یہ میرے پاس جو ہے ایک ٹی سپون جو ہے سٹیل والا گھر کا وہ ہم نے لیا ہے کرش چلیز کا ریڈ چلیز ٹی سپون جو ہے وہ سالٹ ہے وہ بھی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے لیں ایک ٹیبل سپون جو ہے بھر کے میں نے لیا ہے سوفید زیرا کیومن سیٹس کا اور ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سوکھا دھنیا کوریانڈر سیٹس کا تو یہ ساری چیزیں بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے ایسے کر کے یہ دیکھئے اور میں اس میں سوڈا نہیں ڈال رہی کیونکہ سوڈا ڈالنے سے جو ہے وہ کافی پھر جو ہمارے پکوڑے ہیں وہ جو آئل ہے اس کو بہت زیادہ ایبزورپ کرتے ہیں تو اس کر کے جو ہے میں اس میں نہیں ڈال رہی اور اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اور ان سب کو مکس کرنا شروع کریں گے اگر ہمیں بیسن کی اور ضرورت ہوئی تو ہم ڈالیں گے ادروائز نہیں ڈالیں گے اور دوسری چیز ہے کہ بس آپ نے اس کو اس طرح رکھنا ہے کہ یہ ساری جو سبزیاں ہیں یہ آپس میں جڑ جائیں ہم نے اس میں بہت زیادہ بیسن نہیں ڈالنا اوکے تو ویورز دیکھیں میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اور ساری چیزوں کو مکس کر لیا اور یہ دیکھیں آپ اس کی تکنس دیکھ سکتے ہیں دیکھئے اس کو بلکل بھی ہم نے رنی کنڈیشن میں نہیں رکھنا کیونکہ ابھی یہ سبزیاں بھی اپنا پانی چھوڑیں گی تو جب تک ہم پکوڑے دیار کریں گے تو یہ بیسن کافی پتلا ہو جائے گا تو بس آپ نے اس کو اتنا ہی دیکھیں اسی طرح ہی رکھنا ہے اور ساری سبزیاں بس آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو میں نے اس بیسن نہیں ڈالا ہے جتنا میں نے آپ کو بتایا تھا وہی کافی ہے اور یہ پکوڑے جو ہیں یہ تین چار لوگوں کے لیے کافی ہیں اور اگر آپ نے زیادہ لوگوں کے لیے بنانے ہیں تو پھر آپ اسی ہی ساپ سے جو ہے وہ کونٹٹی بڑھا کے اور بنا لیں ٹھیک ہے یہ جو اس کا مکچر ہے وہ میں نے تقریباً اس کو ایک گھنٹے کا ریس دے دیا تھا تو اگر آپ نے پکوڑے بنانے ہیں تو اس کو تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ پہلے بنا کر رکھ دیں اور اگر آپ نے کافی جلدی پہلے بنا کر رکھنا ہے تو اس کو بنا کے پھر فریج میں رکھ دیں اور دیکھیں کہ میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کی کنڈیشن اور آپ دیکھیں یہ کتنا سوفٹ ہو چکا ہے تو بلکل بھی ہم نے اس میں زیادہ پانی نہیں ڈالنا اور یہ دیکھیں ہمارا جو آئل ہے وہ میڈیم ہوت ہو چکا ہے تو اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے ہم اپنے یہ دیکھیں پکوڑے اس میں ڈالنا شروع کریں گے اپنے ہاتھ use کریں کیونکہ ہاتھوں سے گھر آپ ڈالیں گے تو بہت اچھا جو ہے ان کا شے پائے گا انشاءاللہ کالا تو جب ایک دفعہ آپ کا جو آئل ہے وہ میڈیم ہوت ہو جائے اس کے بعد آپ نے سٹوک کی جو ہیچے اس کو سلو کر دینا ہے اور ان کو تقریباً ہلکی آنچ پہ آپ نے فرائی کرنا ہے تو یہ اس نے ہی کرسپی بنیں گے انشاءاللہ تو گائز دیکھیں ہم نے اس کو جو ہے پہلے ایک طرف سے جو ہے وہ ہلکا سنہرہ کر لینا ہے گولڈن کلر کا پھر اس کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کے اس کو دوسری طرف سے گولڈن کلر کا کر لیں گے اور دیکھ لیجے میں نے اپنی فیٹ کتنی رکھی گیا تو فرنس دیکھیں ہمارے بہت ہی جو ماشاءاللہ سے کرسپی پکوڑے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ ایز آئی آلویز ایڈوائز یو کہ آپ جو ہیں ہمیشہ جو ہے جتنی بھی فرائیڈ آئیٹمز ہوتے ہیں ان کے نیچے یہ جو پیپر یوز کیا کریں اگر آپ کے پاس ڈیلی پیپر ہے نہیں ہے تو کوئی بھی سادہ جو کاغذ گھر پہ آپ کے پاس ڈیلی پیپر ہے وہ یوز کریں اور کبھی بھی ان کے نیچے جو ہے وہ پیپر ٹاول نہ رکھیں ورنہ جو ہے یہ سوگی ہو جاتے ہیں اور کرسپی نہیں رہتے ٹھیک ہے اور جو ہے ان کو جو ہے تھوڑی در کھلی ہوا میں رہنے دے اس طرح تو یہ مزید کرسپی ہو جائیں گے اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ان کو ہلکی آنچ پر فرائی کرنا ہے اب اس پوائنٹ کے اوپر اگر آپ ان کے اوپر چارٹ مسالہ ڈالنا چاہتے ہیں اگر آپ لائک کرتے ہیں تو اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالنے وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے تو چلیں جی آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گی آج کی ویڈیو تو اب میں اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں پھر ملیں گے چلتے چلتے اللہ تعالی آپ سب کرنے کے بعد اللہ حافظ